بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارسپیکٹیو ویورٹس آج سے ہم جنرل نولیج کے 1000 MCQs کی پلیلیس کا گاز کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو پارٹ 1 ہے جس میں ہم 1 سے لے کر 50 تک most important questions کو کور کریں گے آپ سبی کا پتہ ہے نا اگر آپ one paper MCQs کی preparation کر رہے ہیں تو gk part کی کتنی زیادہ importance ہوتی ہے 10 سے 15 question لازمی examiner gk part کے ایڈ کرتا ہے آپ کے paper میں تو میرا یہ آپ کے ساتھ promise ہے اگر آپ نے میری playlist کی تمام ویڈیوز کو watch کر لیا نا تو آپ کا 100% یہ میں شیورٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے maximum marks gk کے secure ہو جائیں گے تو آپ نے یہ ویڈیو کو complete watch کر لینا انشاءاللہ جی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ informative ہونے جا رہی ہے without any further delay let's begin ایک چیز سب سے پہلے نوٹ کر لیں کہ ہم gk part میں kin kin topics کو cover کریں گے تو جن میں capitals کا part آجاتا ہے further currencies کا part آجاتا ہے next geography کا part آجاتا ہے جن میں basically continents کی جو basically geographic structure ہے وہ ان کو cover کریں گے further oceans کا part آجاتا ہے then seas کا part آجاتا ہے اسی طرح جو world کے famous beach آجاتی ہیں peninsula آجاتی ہیں islands آجاتی ہیں تو تمام کی practice کریں گے any 1000 mcqs کی playlist میں then international organization کو بھی cover کریں گے further famous airlines کی بھی practice کریں گے famous personalities سے related جو question بنتے ہیں وہ بھی cover کریں گے international days کا part بھی اس میں mean کے add کیے وہ further آ کر پر جو famous books سے related اور further ان کے جو author ہیں ان کو بھی any 1000 mcqs کی playlist میں ہم cover کریں گے mean کے practice کریں گے آپ سبھی کو پتا نا ویسے تو میں نے ان تمام topics پر separate separate mean کے videos بنا چکا ہوں آئے سے ہم جو practice کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ question کس angle سے بند ہے as it is آپ سے بھی paper میں ایسی question پوچھے جائیں گے تو جلدی سے ہم اپنی آج کی ویڈیو اس کا start کرتے ہیں پہلا question نمارا Davo is a famous brand of which country Davo آپ لوگوں نے بہت بار یہ نام سنا ہوگا تو یہ جو مشہور brand اینا ہم نے بتانا ہے یہ کس country کا brand ہے تو یاد رکھی گا most important question ہے یہ republic of korea کا brand ہے اسے southern korean بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے next question ہمارا which country is known as the land of rising sun تو ہم نے بتانا ہے ان چار اپنے میں سے کس country کو land of the rising sun کہا جاتا ہے میں میت کرتا ہوں کافی candidates کو اس question کا answer پتا بھی ہوگا اور یہ بہت زیادہ important question ہے تو جن candidates کو نہیں پتا تو یاد رکھی گا جپان کو land of the rising sun کہا جاتا ہے land of the rising sun کیوں کہا جاتا ہے actually جب سورج من کے تلو ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے جپان سے ہی من کے دیکھا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو کافی زیادہ important question ہے next question ہمارا the state of ملاکہ lies between which two countries میں میت کرتا ہوں straight کا آپ کو پتا بھی ہوگا straight کا جن candidates کو نہیں پتا تو یاد رکھی گا straight وہ من کے پارٹ ہوتا ہے جس سے دو جو water bodies ہیں اپس میں connect ہوتی ہیں اور جو land کے پارٹ ہیں وہ آپس سے من کے سپرٹ ہوتی ہیں ایک تو water bodies کو connect کرتی ہے further land کو آپس سے من کے سپرٹ کرتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے باقی ایک چیز اور نوٹ کیجئے گا میں straight related separated video نہیں بنا پایا slides میں نے بنائی ہوئی ہے ویڈیو capture کرنے والی رہتی ہے تو straight related لازمی paper میں کوئیسر بنتا ہے تو یہ کافی زیادہ famous state ہے جسے state of ملاکہ کہتے ہیں ہم نے بتانا ہے یہ کن دو countries کو آپس سے من کے سپرٹ کرتی ہے تو یاد رکھی گا یہ انڈونیشیا اور ملیشیا کو آپس میں سپرٹ کرتی ہے option بھی ہمارا right answer بنتا ہے next question ہے who discovered america میں امید کرتا ہوں کافی candidates کو اس question کا already answer پتا ہوگا تو یاد رکھی گا جن candidates کو نہیں پتا Christopher Columbus نے discovered کیا تھا امیرکا کو option is the right answer next question ہے the headquarter of ASEAN is located in تو امید کرتا ہوں جن candidates نے بھی ASEAN سے related video دیکھیا تو ان کو پتا ہوگا میں نے separate سے playlist بنای ہوئی ہے ASEAN سے related جو جو question بنتے ہیں تو ہم نے headquarter بتانا ہے تو یاد رکھی گا جن candidates کو نہیں پتا Jakarta میں ہیں option مارا A is the right answer یہ بھی یاد رکھی گا انڈونیشیا کا جو capital ہے وہ بھی Jakarta ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے option مارا A is the right answer next question ہے the capital city of Somalia تو ہم نے Somalia کا capital بتانا ہے آپ سبھی کو پتا ہے capitals related لازمی question examiner بناتا ہے تو یاد رکھی گا موگاڈ issue Somalia کا capital ہے اور کافی زیادہ یہ famous capital ہے اور most repeated question ہے next question ہے the first ever atom bomb was dropped on which city تو ہم نے بتانا ہے جو atom bomb سب سے پہلی بار drop کیا گیا تھا کس city پر کیا گیا تھا تو یاد رکھی گا ویسے آپ نے پڑا بھی ہوگا بہت بار Hiroshima یہ جپان کا منکہ city آتا ہے منکہ وہاں dropped کیا گیا تھا یا آپ نے یاد رکھنا ہے option is the right answer next question ہے mount Fujiyama is located in which country یہ کافی زیادہ famous mount ہے اور یہ کہاں منکہ کس country میں لائے کرتا ہے یاد رکھی گا جپان میں اور یہ question کئی بار پاس پیپر میں repeat ہوا ہے next question ہمارا the capital city of Cambodia is تو یاد رکھی گا Cambodia کو جو capital ہے نام پھین ہے option A مارا right answer بنتا ہے next question ہے mesopotamia is the ancient name of تو یاد رکھی گا mesopotamia یہ پرانا نام ہے کس کا Iraq کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے option B is the right answer next question and the first ever American president to be assassinated was تو ہم نے سب سے پہلا Amerika کا وہ صدر بتانا ہے جس کو قتل کیا گیا تھا تو یاد رکھی گا Abraham Lincoln اس کا نام ہے option B is the right answer next question ہمارا people's republic of china was founded in تو یاد رکھی گا یہ کب من کے بنی تھی 1949 میں option B ہمارا right answer بنتا ہے next question براک Obama was the president of USA آپ سبھی کو پتا ہے براک Obama کافی candidates کو میں امیت کہتا ہوں پتا ہی ہوگا یہ Amerika کے صدر رہ چکے ہیں تو یاد رکھی گا یہ جب صدر بنے تھے نا last time یہ 44 نمبر پر مین کے 44 میں صدر تھے USA کے اپنے یاد رکھنے option D is the right answer آپ questions کو دیکھیں کہ اسی type question آپ پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے next question is the major island of which country تو یہ کافی زیادہ famous مین کے island ہے جس کا نام ہے تسمان ڈی اور یہ کہاں مین کے پایا جاتا ہے میں میت کہتا ہوں کافی candidates کو پتا بھی ہوگا اسٹریلیا میں option is the right answer who was the first president of the United state of America تو United state of America کا ہم سب سے پہلا بتانا ہے صدر کون تھا ان چار option میں سے تو یاد رکھی گا جن candidates کو نہیں پتا George Washington اس کا نام ہے option b is the right answer کافی زیادہ یہ important question next question WHO headquarters is located in WHO کا سب آپ سب کو پتا ہے UN main organ body جس security council بھی کہا جاتا تو total country member 15 non permanent 10 یہ بھی یاد رکھنا ہے question کی آپ نویت دیکھ رہے کہ کس angle سے question بنتے ہیں میں UN پر separate video بنا چکا ہوں اور جنہوں نے ویڈیو دیکھ ہیں تو ان کو یہ question حلو ہی مین کے لگ رہے ہوں گے تو میں میرے کہ ہوں کافی canidians کو اس question کا آنس آتا ہی ہوگا next question islamic revolution in iran took place in تو جو islamic revolution تھی ایران میں کب یہ اکر ہوئی تھی تو یاد رکھی گا 11 فروری 1979 میں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ڈیٹھ بھی ساتھ یاد رکھنی ہے 11 فروری بنتی ہے next question is the study of تو یاد رکھی گا quins اور جو money کی study ہے نا یہ نیوم ان اٹکس کہلاتی ہے option is the right answer next question who is the polymath تو یاد رکھی گا یہ کافی زیدہ famous mean کے term جانی جات پولی میت کسی کہا جاتا ہے جو mean کے کافی زیدہ subjects میں expired ہو نا اسے پولی میت کہا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ question کئی بار پاس پیپر میں رپیٹ ہوا مہدا کب ہوا تھا 1893 میں تو basically question میں یہ پوچھ رہا ہے کفغانستان کا وہ کون صبح ہے جو during line پر مین کے واقعہ ہے تو یاد رکھی گا جن candidates کو نہیں پتا پاک ٹکا یہ اپنے نام یاد رکھنے کافی زیادہ یہ important question ہے ایک چیز note کیجئے اگر پیننسولا تو میں میت کرتا ہوں پیننسولا آپ سبی کو پتا ہوگا جنہوں نے میری لیکچز دیکھے ہوئے ہیں کونٹینٹ جو میں نے سپر سے پلیلیس بنائی ہوئی ہے تو یاد رکھی گا جن candidates کو نہیں پتا جو world کا largest پیننسولا ہے وہ arabian پیننسولا ہے next question which پیننسولا 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 سبی کو پتے نا آسیان کا بھی ہم نے بڑھا جکار تا ڈی ایٹ کا بھی ہوتا ہے ایسی کبھی ہم نے جدہ بڑھا ہو ہے تو یہ جو جو جی ایٹ نا یہ ان کا ہیڈ کورٹر نہیں ہے یہ آپ نے یاد رکھنے نیکس question ہمارا ہے تو یاد رکھی گا یہ سیکٹری آف سٹیٹس آف آمیرکا رہ چکے ہیں کافی بار یہ پاس پیپر میں ریپیٹ بھی ہوا ہے اپشن ہمارا بھی رائی ڈانس بنتا ہے تو امید کتو سار کا آپ پتا ہوگا کتنے اس کے ٹوٹل کنٹریز ہیں اس کا ہیڈ کوارٹر کیونکہ میں سیپررٹ ویڈیو بنا چکا ہوں تو question میں یہ پوچھ رہا ہے جو سار کے کنٹریز ہیں جو مین کے ممبرز ہیں اس میں کس کنٹری کا ہائیس لٹریسی ریٹ ہے تو یاد رکھی گا کافی زیادہ سری لنکا کا آپ نے رکھ لینے سکل پاولنگ ان کا نام ہے option b is the right answer next question the headquarter of Asian development bank is located in تو Asian development bank کا ہم نے head quarter بتانا ہے تو یاد رکھی گا یہ کہا ہے منیلا میں option b is the right answer next question ہمارا بیجنگ is the new name of بیجنگ کا ہم نے نیا نام بتانا ہے ہیرو شیما استقلا یوکو ہاما پیکنگ سیول تو یاد رکھی گا پیکنگ نیا نام ہے option c is the right answer next question green which associated with green which mean time is situated in تو آپ سبھی کو پتا ہے جی اگلنگ ٹھائی آتا ہے گرین اس میں کون سا country واقع اسٹیلیا آجاتا انگلینڈ آتا ہے فنلینڈ آتا ہے گرین لینڈ آجاتا ہے تو یاد رکھی گا جن candidates کو نہیں پتا انگلینڈ option b right answer next question the first Nobel prize in the sub continent was awarded to sub continent میں میرے کھتا ہوں کافی candidates کو پتا ہوگا کیونکہ میں نے بتایا ہوا کہ ان میں کون کون سے countries آ جاتی ہیں تو basically question میں یہ پوچھا ہے کہ sub continent میں سب سے پہلے کس کو Nobel prize award مین کے نواز chan گیا ایک سیپری ویڈیو بنای ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو کہ تھا کہ UN سے پہلے بھی ایک مین کے بوڑی تھی جس کا نام تھا league of nation اس کا نام تھا league of nation سے پہلے بھی ایک مین کے بوڑی تھی جس international labour organisation جتنی دونوں organization تھی league of nation کس treaty کنر بنائی گئی تھی treaty of world society میں بتایا ہوئی تو question میں یہ پوچھ رہا ہے گئی ویلد وار ویلد ان ان ٹی ایک پہلے بھی جو ایک مین کے اگزیسٹنگ ارگنیزیشن تھی نا اس کا کیا نام تھا تو یاد رکھی گا اس کا نام تھا آئی ایلو انٹرنیشن لیبر ارگنیزیشن اور یہ کس ٹریٹی کے اندر بنائی گئی تھی یہ بھی آپ نے یاد دیکھنا ہے ٹریٹی آف ورسائز کے اندر پاکستان میں سب سے پہلا جو وومن کا پولیس ٹیشن تھا نا یہ کس سٹی میں بنایا گیا تو یاد رکھی گا اسلام آباد میں اپشن بھی ہمارا رائٹ آنس بنتا ہے نیکس سٹی ایک سٹی ایگو اس کا کئیپیٹل آف، تو یاد رکھی گا چائل اس کا کیپیٹل ہے اپشن بھی is the right answer پیرا علمپک گیمز آر ہیلڈ فار تو یاد رکھی گا یہ جو پیرا علمپک گیمز یہ کن کے لیے سپیشلی ہیلڈ کی جاتی ہیں مومن کے لیے چلڈرن کے لیے فیزیکلی ہینڈی کیپٹ پیپل کے لیے تو یاد رکھی گا فیزیکلی جو ہینڈی کیپٹ پیپل ہوتے ہیں جو دیسیبل پرسن ہوتے ہیں انہی کے لیے پیرا علمپک گیمز ہیلڈ کی جاتی ہیں اپشن ڈی ہمارا right answer بنتا ہے سب سے پہلے زیرو کس نے یوز کیا تھا ہم نے اس پرسن کا نام بتانا ہے کافی زیادہ most important question تو یاد رکھی گا الکھوارزمی نے اپشن اے is the right answer ہم نے اس مسلم سائنس دان کا نام بتانا ہے جنہوں نے پروف کیا تھا کہ velocity of light یہ مینکہ زیادہ ہوتی ہے greater than ہوتی ہے velocity of sound سے تو یاد رکھی گا جن کے انیڈیٹس کو نہیں پتا ال بیرونی نے option is the right answer next question the largest among the following is تو ہم نے بتانا ہے ان چار option میں سے کون سا largest ہے galaxy the earth the sun solar system most important question یہ کئی بار جی کے پارٹ میں پوچھا گیا ہے تو یاد رکھی گا galaxy میں ہی مینکہ یہ باقی ساری چیزیں آجاتی ہیں earth بھی sun بھی solar system بھی option is the right answer next question Alexandria is the seaport of Alexandria ہم نے بتانا ہے یہ کس کنٹری کا seaport ہے تو یاد رکھی گا یہ ہے Egypt کا option is the right answer next question how many times Pakistan has been elected a non-permanent member of UN security council تو ہم نے بتانا ہے پاکستان کتنی بار UN security council کا member رہ چکا ہے non-permanent member میں ٹھیک ہے تو یاد رکھی گا seven times مینکہ سات بار security council آپ سبھی کو بتانا ہے یہ UN کا main organ بڑھی ہے next question tea plant was first grounding تی کا پہدا تھا سب سے پہلا کس کنٹری میں مینکہ اگایا گیا تھا تو یاد رکھی گا چینہ میں option is the right answer next question ہمارا Titus is the seaport of تو یاد رکھی گا یہ جو Titus ہے یہ کس کنٹری کا seaport ہے Syria option is the right answer next question which planet has the largest number of satellite یہ question تو آپ easy trick کے ساتھ بھی یاد رکھ سیں آپ سبھی کو پتا ہے پلینٹ میں سب سے بڑا پلینٹ ہے وہ جو بڑا اسی میں سب سے زیادہ مینکہ largest number of satellites بھی ہوں گے تو ہمارا جو right answer option b is the right answer next question the world's largest glacier is تو ہم نے world کا سب سے بڑا glacier بتانا ہے تو یاد رکھی گا Lambert glacier نام ہے option is the right answer most important question پان option b is the right answer most important question the world's oldest written language is تو سب سے جو پرانی written language ہم نے بتانی کس country کی ہے Japanese Cambodian Latin Chinese تو یاد رکھی گا جن کے نیڈوٹس کو نہیں پتا Chinese is the world's oldest written language option is the right answer next question the world's largest mammal is تو دیکھیں mammal کی which one is not the official language of UN تو جن candidates کو تو پتا ہے کہ UN کی جو main official language ہے نا ان کو نام پتا ہے تو وہ اس question کو choose کر لیں گے دیکھیں Spanish بھی ہے Officially Arabic بھی Russian بھی ہے لیکن German یہ نہیں ہے Officially لینگویج فرمائے اللہ باقی ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے Thank you for watching Take care Allah حافظ